بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشان مسجدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو خبریں ایک خبر اچھی اور ایک خبر ہے بری لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا دیر اسماعیل خان میں ایک افسوسناک واقعہ دہتگردی کا ہوا اور اس دہتگردی کے واقعے میں ہمارے 23 پاک پوچ کے جوانوں نے جامع شہدت نوش کیا اور اس کے علاوہ 27 دہتگردوں کو جہنم میں واصل کیا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے مطابق دیر اسماعیل خان میں 27 دہتگردوں کو جو ہے پاک پوچ کے جوانوں نے مارا اس کے علاوہ عمارت پر خود کوش حملے میں 27 جوان جو ہے شہید ہوئے 11 و 12 دسمبر کی رات کو زیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہتگردوی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں جس میں مختلف کاروائیوں جران کل 27 دہتگردوں کو جہنم میں واصل کیا گیا دہتگردوں کی موجودگی کی طلابہ جنرل ایریا درانزہ میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران دہتگردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اور 17 دہتگردوں کو اس میں جہنم میں واصل کیا گیا جنرل ایریا کلاچی میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک اور آپریشن میں اپنے ہی دستوں نے دہتگردوں کے ٹھکانوں کو موثر انداز میں تلاش کیا جس کے نتیجے میں چار دہتگردوں کو جہنم میں واصل کر دیا تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد مٹی کے دو بہادور بیٹوں نے بہادوری سے جڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا مارے گا دہتگرد سیکیورٹی گروپ نے عام علاقے دربن میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کی موثر طریقے سے جس کو پاک فوج نے جوہن کی کوشش کو ناکام بنایا جس کے بعد دہتگردوں نے بارو سے بھری گاڑی کو چوکی پر سے ٹکرا دیا جس کے بعد خودکوش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے دھماکے میں عمارت گر گئے جس سے متعدد حلاکتیں ہوئی تیز بہادر سپاہیوں نے چہادت کو گلے لگایا جبکہ تمام چھے دہشتگردوں کو موثر طریقے سے جہانم میں واصل کر دیا گیا علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے دہشتگرد کو ختم کرنے کے لیے ہیں سینٹائزیشن آپریشنز کیے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردوں کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پور ازم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانی ہیں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں یہ آئی ایس پی آر کے ترجمان کا بیان تھا جو میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ دہشتگردانہ کاروائی ہیں یہ بزدلانہ کاروائی ہیں ہمارے جو ہے ہسٹلوں کو پس نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان جو سردوں پر جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں اور جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے ملکی معیشت درستمت میں آتی ہے ہمارے جو آرمی چیف آسیم مونیر صاحب ہیں ان کی کاروائیوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکی معیشت بہتر ٹریک پہ آ رہی ہے اور پاکستان رفتہ رفتہ جو ہے بہتری کی طرف آ رہا ہے کیونکہ پاکستان آپ نے دیکھا تھا معاشی طور پر بدحال ہو چکا تھا اور بیک فوٹ پہ جا رہا تھا تو آسیم مونیر صاحب کی کوشش پاکستان جو فرنٹ فوٹ پہ آ رہا تھا اور بیرونی سرمایہ کاری آ رہی تھے اس پر یہ دہشت گردانہ کاروائیاں سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ملک اور پاکستان دشمن ہیں وہ لوگ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے اور جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی صرف میں آ کر کھڑا ہو لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ پاک نے ہمیں بہادر فوج دیئے اور جب تک ہمارے ایسے پاک فوج کے جوان ہیں جو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے ہیں تو ہم ایسے پاک فوج پر فخر ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ایک میسیج ہے جو پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں کس طرح سے ہمارے جو جوان جو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں اور ان دہشت گردوں کا تو خیر کلہ کمہ ہوگا اور ہماری پاک فوج نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے اور آگے بھی کاروائییں کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگ کسی صورت بھی معافی کے قابل نہیں ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو ان کے سہولتکار ہیں جو ان کو پناہ دے رہے ہیں اور جو ان کو پاکستان میں لائیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی ہیں کیونکہ یہ 23 بچے نہیں گئے یہ 23 گھرانے گئے ہیں کہ وہ 23 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تو ان کے پیشن کی پوری فیملی ہے تو اس پہ سب سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم ان پاک فوج کے جوانوں کے غم میں جو ہے برابر کی شریک ہے اور ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے اب میں بات کر رہا پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو خبر ہے پہلی خوشخبری دیتوں میں خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو پتا انٹرپارٹی الیکشن ہوئے ہیں اور جس میں بیریسٹر گور علی خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن منتخب ہیں اس کو لے کر آپ کو پتا ہے اکبر ایس بابر جو ہے پاکستان گیاروں نے اپیل دائر کیے کہ انٹرپارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے اب بیریسٹر گور علی خان نے جو ہے باؤنسر ماری ہے اور وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گیا اور پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹیلیا اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان سے بللے کا نشان لینا چاہتا ہے لہٰذا آپ جو ہے ان کو اس کاربائی سے روکے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پر ان کی جو انہوں نے پٹیشن داخل کی تھی اس کو مندور کرتے ہیں انہوں نے انیس دیسمبر تک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منع کر دیا کہ ان سے بللے کا نشان واپس نہیں لیا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جواب بھی طلب کر لیا اب اسلام آفات ہائی کورٹ میں کیس تھا اور بیریسٹر گور علی خان جو ہے اس کو پشاور لے گیا اب کچھ عرصے تو ریلیف مل جائے کیونکہ ان سے بللے کا نشان جانے کا خشہ تھا ایک ڈر تھا فیلال پشاور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد کیونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے مضبوط ہے اب لگتا یہ ہے کہ بللے کا نشان جو ہے انیس دیسمبر تک تو فیلال اسٹرے مل گیا ان کو پشاور ہائی کورٹ سے بیرال اب آگے دیکھتے ہیں آگے سماعت کیا ہوتی ہے کیونکہ دو دعویدار ہیں اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا بانی ہوں بللے کا نشان مجھے الاؤٹ کیا جائے اب پشاور ہائی کورٹ اور اسلام پاتھ ہائی کورٹ کی جنگ ہے کیونکہ اب اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی چاہیں گے کہ اسلام پاتھ ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس آئے اور وہیں اس کیس کی جو ہے سماعت ہو یہ تھی اچھی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف سے بللے کا نشان جو لیا جا رہا تھا وہ فیلال جو ہے روک دیا گیا ہے بری خبر ہے بشیرہ بیوی اور عمران خان نے جو دوران عدد جو نکا کیا ہے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کیس کی سماعت میں خاور مانی کا اور ان کے جو ملازم تھے لطیف وہ دونوں پیش ہوئے تھے تو اس میں جج صاحب نے ان سے کہا کہ اس میں جو دو گوہ ہونے چاہیے تو اس پہ خاور مانی کا کے جو وقیروں نے بتایا کہ ہمارے پاس دو گوہ ہیں ایک گوہ ہو رہے ہیں اور وہ دوسری گوہ خاتون ہے اور وہ خاتون ہے خاور مانی کا کے گھر کی ملازمہ اور یہ وہ ملازمہ ہے جب عمران خان صاحب گھر آتے تھے تو یہی عمران خان صاحب کی تیمہ داری کرتی تھی اور یہ بشیرہ بی بی اور خاور مانی کا کی پرانی جو ہے ان کی کام کرنے والی ہیں ان کے گھر میں یہ کام کرتی ہیں تو اب یہ گوہ کے طور پر جو ہے سامنے آئی ہیں اور خاور مانی کا نے بتایا کہ وہ بھی اس کیس میں جو ہے گوہ ہیں اور وہ عمران خان اور بشیرہ بی بی کے خلاف جو ہے گوائی دیں گے کچھ دیر اس فیصلے کو محفوظ رکھنے کے بعد بلاخر جو ہے ان کے جج نے جو ہے فیصلہ دیا اور انہیں اس کیس کو جو ہے قابل سماعت قرار دے کر دونوں فریقین عمران خان اور بشرا بی بی کو نوٹسز جاری کر دیا اور ان کو جو ہے چودہ دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عمران خان کو جیل میں نوٹسز بھیگ دیا گیا اور بشرا بی بی کو جو ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں ریائش پذیر ہیں ان کو وہاں ان کا نوٹسز بھیگ دیا گیا اب دونوں کو جو ہے چودہ دسمبر کو طلب کر لیا اور بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف ایک گوہ اور آئی ہیں اور وہ ہے گوہ خاتون اب لگتا ہے یہ کہ بشرا بی بی شاید عدالت میں پیش نہ ہو اور ان کے جو وکلا ہیں وہ خود پیش ہوں اور اس کیس کو جو ہے ڈیلے کریں کیونکہ بشرا بی بی نہیں چاہیں گی کسی بھی صورت کے ان کا جو ہے خواہ ورمانی کا سامنا ہو کیونکہ پہلے ہی جو سارے معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں اور جو ڈیووز کے معاملات اور پوری ایک لمبی کہانی ہے میں اپنے پچھلے ویلوگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اب یہ تھی دوسری خبر پاکستان تحریک انصاف کے لئے جو بری تھی یہ تھی آج کی کچھ خبر ہے جس کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا انشاءاللہ مزید خبروں اور نئے تجزیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں تب تک کے لئے جار دیجئے اللہ حافظ